بسم اللہ الرحمن الرحیم کریکٹر کے بعد آج ہم بات کرتے ہیں پازیٹیب بیلیوینگ کی کہ مصبت یقین کیا ہے مصبت سوچ اور مصبت یقین کے درمیان فرق کو ہم کیسے ریفائن کریں گے اور یہ فرق ہوتا کیا ہے یعنی اگر آپ اپنے خیالات کو سن سکتے جو خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ کے دماغ میں آتے ہیں اگر آپ کو سن سکتے تو پھر سوچیں کہ یہ کیا ہوتا یعنی اپنے جو خیالات آپ کے ذہن میں لا رہے ہیں اگر آپ ان کو سن سکتے تو پھر سوچیں اس کا ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کی پلیننگ کس طرح کر سکتے تھے آپ کو پتہ چل سکتا تھا کہ وہ خیالات مائنس نگڈیو ہیں یا پازیٹیو ہیں منفی ہیں یا مصبت ہیں کامیابی یا نکامی کے لیے آپ کے دماغ میں کس طرح کا پروگرام ہے کس طرح کا پروگرام آپ ترتیب دے رہے ہیں اس پروگرام کے مطابق آپ کی کارکردگی پر بڑا سر پڑتا ہے ظاہر ہے کہ جو پروگرام آپ ترتیب دے رہے ہیں جو خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں یہ مصبت سوچ کے تیاد آ رہے ہیں اب مصبت سوچ کو مصبت یقین میں کیسے بدلنا ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو شیئر کر دوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا کہ جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں نا تو سب سے پہلے جو ہمارے دماغ میں چیز آتی ہے وہ مصبت سوچ ہے نیگٹیو سوچ اس وقت ہمارے ذہن میں نہیں آتی مصبت سوچ ہے لیکن اگر ہم اس مصبت سوچ کو پورے دن برقرار رکھیں تو یہ بھی تھوڑی سی انسان کی کامیابی ہے کیونکہ جب مصبت سوچ کو ہم مصبت یقین کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ ایک پازیٹیو پاتھ ہمارے لیے بن جاتا ہے کیونکہ مصبت سوچ ہی مصبت یقین میں تبدیل ہوتی ہے لیکن مصبت زندگی گزارنا ذرا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہر طرف آپ مصبت پازیٹیو رہیں پازیٹیو سوچیں پازیٹیو کریں پازیٹیو پر عمل کریں پازیٹیو چیزوں کو اڈاپٹ کریں پازیٹیو کی طرف دھیان دیں یہ ذرا مشکل ہو جائے گا اس کو لینا مصبت سوچ اور یقین کے ساتھ ہم یہ تو کہہ سکتی ہیں کہ میں بڑی اچھی زندگی گزاروں گا لیکن ایسا ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بہت مشکل چیز ہوتی ہے مصبت سوچ منفی سوچ سے بہت بہتر ہے مصبت سوچ منفی سوچ سے بہت بہتر ہے اس سے ہماری صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال کرنے میں مدد ملتی ہے مصبت یعنی پازیٹیو تھارٹ کی وجہ سے مصبت یقین مصبت سوچ سے زیادہ بہتر ہے مصبت یقین ایک اعتماد کا نام ہے مصبت سوچ ایک خوشنما خواب کے علاوہ کچھ نہیں ہے مصبت سوچ ایک خوبصورت خواب تو ہو سکتا ہے لیکن مصبت یقین نہیں ہو سکتا جب آپ اس سفر کو شروع نہیں کریں گے جو مصبت سوچ سے مصبت یقین کی طرف جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ انسانی سوچ مکمل تیاری کے ساتھ مصبت سوچ کی طرف بتلتی ہے تو یہ مصبت یقین کی طرف لے کے جاتی ہے ہمیں مصبت یقین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے مصبت سوچ کے ساتھ ہم یقین زندگی گزاریں گے تمہاری زندگی کچھ کامیابی کی طرف چلنا شروع ہو جائے گی یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کے پاس یقین کے ساتھ کسی کو مصبت یقین کے ساتھ کسی کو اپنانے کی جستجو ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک مضبوط وجہ ہونا کا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جب مصبت یقین کے ساتھ ہم چیزوں کو مکمل کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اگلے زون میں لے جاتے ہیں اور اگلا زون جڑا بڑا دلچسپ ہے کہ گیٹ مور دن یو گیٹ سوری گیو مور دن یو گیٹ یہ اگلا پوائنٹ ہے اس کا کہ آپ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اس سے زیادہ دیں گیو مور دن یو گیٹ آپ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اس سے زیادہ ڈلیور کریں آج کل کامیابی حاصل کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ بہت سی سہولیات ہمیں اثر ہیں لیکن اس کامیابی کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہے اگر یوں کہا جائے کہ آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے کامیابیوں کا تسلسل جو ہے بچاتے ہیں تو گیو مور دن یو گیٹ پر عمل کریں اضافی کام کریں زیادہ محنت کریں کیونکہ اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے آپ کی نظر میں کتنی افراد ایسے ہیں جو اپنے تیشدہ محافظے سے زیادہ کام کرتے ہیں تیشدہ پروگرام سے زیادہ ڈلیور کرتے ہیں مینج کی ہوئی چیزوں سے زیادہ سٹڈی کرتے ہیں مینج کی ہوئی چیزوں سے زیادہ کام کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ کو بہت کم لوگ اس طرح نظر آئیں گے زیادہ تر لوگ وہ کام کرتی نہیں جن کا انہیں محافظہ ملتا ہے اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ جو صرف اتنے ہی کام کرتا ہے جتنا اسے محافظہ ملتا ہے تیشدہ وقت یہ محافظے سے زیادہ کام کرنے کے لئے بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو زیادہ قیمتی بناتے ہیں اس سے آپ کو زیادہ اعتماد ملتا ہے تیشدہ پروگرام کے تحت لوگ آپ کو ایک لیڈر کی حصیت سے جانا شروع کر دیتے ہیں دوسرے لوگ آپ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ آپ کو ایک لیڈر کی حصیت سے دیکھنا اور جانا پسند کرتے ہیں آپ پر بھروسہ کرتے ہیں آپ کے افسران آپ کے سینئر آپ کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ میں وفاداری پیدا ہو جاتی ہے تاون کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے قطع نظر عمرت جربے یا تلیمی قابلیت سے ایسے افراد کی ڈیمانڈ ہر جگہ ہے ہر جگہ ڈیمانڈ آتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ آپ اپنے تیشتودہ پروگرام کے مطابق جیسے فرج کیا آپ ایک گھنٹہ سٹیڈی کرنے میں مطمئن ہیں تو اس کو پندرہ منٹ کے لیے اور بڑھا لیں آپ آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں اور آپ مطمئن ہیں کہ میں آٹھ گھنٹے میں اپنے ضمیر کے مطابق اپنا کام کر رہا ہوں تو اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں اگر آپ نے کہیں اس طرح کا پروگرام ترتیب دیا ہے جس کا دورانیاں چار گھنٹے ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں لیکن جہاں سٹیج آپ کی سٹسفیکشن آ جاتی ہے آپ نے اس سے بڑھانا ہے تو دن ہم کہہ سکیں گے give more than you get پر آپ عمل کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں گے نہیں تھوڑا سا میں یہ کام رہتا ہوں میں دیزی ہو گیا ہوں میں تھوڑا سا کام سست کرنا شروع کر دوں گا تو تو میٹا زیادہ ٹائم لگے گا تو مجھے اس کا زیادہ معافضہ مل سکتے ہیں لیکن میں سٹڈی کر رہا ہوں تو مجھے ست زیادہ سٹڈی کروں گا تو میرا سینئر ٹیچرز جو میرے کولیکس ہیں وہ مجھے اپریشیٹ کریں گے تو یہ بات نہیں ہے جس زاویے پر جا کر آپ کی سٹسفیکشنز ہوتی ہے آپ کا اعتماد ہوتا ہے کہ ابھی میں ایک گھنٹہ پڑتا ہوں ایک انڈا سٹڈی کر رہا ہوں یہ میری لئے کافی ہے این ایف ہے تو پھر دن آپ اس کو پندرہ منٹ یا بیس منٹ کا بڑھا دیں گے تو دن وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ give more than you get پر آپ عمل کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کامیابی کی طرف ہیں تو وہ کامیابی کونگ چار ہی لفظوں میں میں تو سمیڑتا ہوں وہ یہ ہے and then some more and then some more اور پھر کچھ اور یعنی جتنا آپ نے کر لیا اس سے زیادہ اور جب ہم کچھ زیادہ کرتے ہیں تو اس کا دوستو کوئی مقابلہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے جو آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے give more than you get پر عمل کریں آپ میں بہت سی صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی اور آپ میں لیڈ رانا لیڈ رانا کا روش جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں آپ لوگوں پر حکومت کر سکتے ہیں thank you اگلے پوائنٹ کے ساتھ انشاءاللہ کل ملابات ہوگی